پاکستان حضرت مولانا قاری زاہد راشد حبیب صاحب وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں حضرت مولانا زاہد راشد حبیب حافظ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید اے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلی مچا مگر ان سب سے ہے مکہ کا دریتی مچا قابل ایسا تحترام بزرگان دین غیرت مند غیور نوجوان ساتھی و مسلمان بھائیو جتنی بھی دوستا حباب سامنے دور تشریف فرما ہی سارے تو مطبانہ امتماس ہے کہ قبر قریب قریب تشریف فرما دائے بائے خبریں سجیں جتنی ساتھی بھی موجود ہی سارے تو بڑے عدب دین آل گزارش کے سامنے پین ڈال دین در تشریف فرما جزاکو اللہ خیر ہے دنیا کائنات لوگ نبی سہنے دی عزمت بیان کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دے سینن اللہ دے پیارے پیغمبر دی شان سنن لیکن اہلِ حدیث دا ہے کہ ادنے جیئے طالب علم و حمد دی حسیہ دینا میں بھی این سواب دے اندر حصہ پا ہمان دے مقصد نال غرز نال تسام باب دے سامنے حاضر دیا لوگوں کو بھی سن دے ہوئے نبی سنے دی عزمت شان رفت بلندی اہلِ حدیث دا کیا عقید ہے کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے کیا مہین ہے کیا منحج ہے اثارِ عقیدہ ہے اثاری سوچ ہے اثاری نظریہ ہے کہ چار عالم ہیں چار عالم چار جہان نمبر ایک عالمِ ارواح روحِ علی جہان جتاں سنت و ساجن پیدا کوئے نہ ایسے تھے میرے تورے روحی موجوداً اثار روح موجوداً او جہان کو عالمِ ارواح نمبر لیو والوں نے روحیں کو اللہ پاک نے جسم لیتے وجود لیتے میں کو تو حق پیدا کیتے جرے والے ساری میری تواری پیداشت یہ ایسا پیدا تھے یہ جرے جہان دے اندر آئے ہیں ایک و عالمِ دنیا نمبر چاہ نمبر ترہ والی دنیا تو مرن دے بعد قبرستان علی جگہ دے اندر جرے والے ساتھ تو سامجھ لے قبرستان دے اندر او جہان کو عالمِ برزا نمبر چار قبرے بچوں اٹھی تے اللہ پاک دے سامنے جرے والے حاضر تھی منے پیشی روڑیے او پیشی تے حاضری کو او کٹتے جمع کو عالمِ محشد عدد میں جنہی رگال دے سامنا چاہنا سمجھاونا چاہنا سوراونا چاہنا او اے ہے کہ انہیں چاری چہانے دے اندر چاری عالم دے اندر ساری کائنات کنے وعدھ تے انبیاء کرام کنے زیادہ اولیاء کنے زیادہ پیر بزرگیں کنے زیادہ ساری کائنات کنے وعدھ تے اللہ نے اگر کہیں کو مقام دیتے تھا امنا دلال تورے میرے پیر و مرشد نبی محمد الرسول اللہ اے مقام ترے پیر میرے پیر و مرشد یاو توجہ کرو عالمِ ارواح اندر زکر اللہ پاکنے قرآن پاکنے دنر فرمائے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّين لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكُمْ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا اللہ کریم نے فرمائے کہ آلہ میں ارواح دے در میں اللہ کریم نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمائے سارے انبیاء کرام کو اپنے سامنے سرواغی دے سیادہ حضرت آدم علیہ السلام تو کو اللہ کریم نے اپنے سامنے سر با گئی دا حضرت نوہ پیغمبر علیہ السلام وہ سامنے اللہ کریم دے تشریف فرمائی حضرت برینگیم خریل اللہ حضرت موسیٰٰ الرجل حضرت عیسیٰ روم اللہ سارے دے سارے تقریباes سوال اکم پیش پیغمبر اللہ کریم نے سامنے جو تشریف فرمائی اللہ کریم نے سارے انبیائی کرام دے کولا ایک آہ دو پمان گی دے ایک وعدہ گی دے اللہ کریم نے اللہ سے یہاں کیا وعدہ گئی کیا آہ دو پمان گئی اللہ کریم نے فرمایا کہ سارے سارے انبیاء کرام نے کول میں اللہ کریم نے یہ وعدہ گی دے گئی او میرے انبیاء کرام نے جماعت میں اللہ کریم تو کو اسطہ نے وہاں میں اللہ کریم تو کو مقام نے وہاں میں اللہ کریم تو کو رتوہ نے وہاں تو کو نبوت نے وہاں رسالت نے وہاں تو کو اسطہ نے وہاں تور سکھا چلدہ ہوئے دنیا دلنر تور ناغ ہوئے تور مکام ہوئے تور شورت ہوئے ارپسے توری واواوا ہوئے ہی دوران میرے محمد ہی دوران شیما دیویر ہی دوران ساری کہنا تو سون ساری کہنا تو سیانا ساری کہنا دا تاجدار پیغمبر ساری کہنا دا ایمام ساری کہنا دا را برت را نما ساری کہنا دا پیر تا ساری کہنا دا خیر خات رحمت اللہ علیہ محمد میرے محمد آبنی دوسر ساری آنے اپنے نبوت چھوڑ دیوڑی دوسر ساری آنے اپنے رسالت چھوڑ دی کلمہ پڑتے میرے محمد ہم تین درشان لوگو انجنے اے مکام تر میرے پیر و مشہ دی جنہی اللہ کریم نے امبیاء کرام نے کول وعدہ گی دے سارے دے سارے امبیاء کرام نے فرمائے اللہ سیاؤں سارا وعدہ گئے سارا دنیا دیندر اگر موجود ہو سو ساری نبوت بھی ہو سی سارے گول رسالت بھی ہو سی سارا سکھا بھی چلنا ہو سی لیکن ہی دوران اگر تیرہ پیغمبر تیرہ محبوب تیرہ پیارہ پیغمبر جنہی محمد الرسول اللہ آگئے سارا اپنی رسالت نبوت چھوڑ دی نر محمد کریم دا کلمہ پڑھتے ہوں دے ہم تیرہ نر شامل ہو اے مقام تیرہ میرے پیرو مرشد آلام اروہ دیندر آلام دنیا دیندر امام کائنات جنہی محمد الرسول اللہ نے فرمائے گروہ قیامت اللہ کریم نے دنیا دیندر سیدنا حضرت عیسیٰ صلات و سلام کو مبوس فرمائے دیمشک دی جامے مسجد نینار دے سیدنا حضرت عیسیٰ پر اپنے دا اللہ کریم نے نزول فرمائے امام کائنات نے فرمائے جنہی ملے سیدنا عیسیٰ پر امر یہ دنیا دیندو تے اللہ کریم نے انہی دا نزول فرمائے اوہاتے آپنی نبواتے آپنا ناکو نا چلے سن بلکہ او οι آتے میں محمد اگلمہ پڑھتے میرے امتین اندر شامل ہوئے سن یہ مقامے تھے میرے پیر و مرشلی tangible میں دنیا دیندر جنہی دنیا دے بعد دنیا تو وینہ دے بعد آمیں بھر سکھ گے کبرستان گے امام کائنات نے فرمائے جنہی ملے پندے کو دفلاندے جنہی ملے پندے کو کبرستان اندر چھولندے اندھے کو ڈوب فرشتے آگن جنہ کو من کرتے نکیرہ کیا میں نے آتے سوال کرنے بندر کھولا آتے ہی بندر کھول سوال کرنے او خاجوی صاحب صحبی صاحبی رسا تیرہ رب کونے تیرہ تاتہ دستگیر کونے تیرہ مشکل کو شاکونے تیرہ پانر گار کونے تیرہ کو خوشیاں تے غمیاں دے منوالا کونے امام کائنات نے فرمائے مومن بندہ جواب نے سی اللہ و ربی اللہ میں نے رب گے میں نے پالا ہار گے میں نے داتہ دستگیر گے امام کائنات نے فرمائے دوچھا سوال جہرے پرشتے کرے سن او دوچھا سوال ہو سی اے تنسا کے محمد الرسول اللہ دے بارے کیا جاننی ای کو جاندہ بھی گئی یا کوئی نا اے مقام ترے میرے پیر و مرشدی کے اللہ کریم نے عالم برزق دے اندر بھی اگر پندہ دے کونے قرار کرمونے تا محمد کریم دے نبوہ دے کرمونے انہیں ترے عالم دے بعد آخری عالمِ عالمِ معاشر امام کائنات نے فرمائے آخری گالیوے توجہ میری طرف کو سارے دوست عباب توجہ میری طرف کو امام کائنات جنب محمد الرسول اللہ نے فرمائے عالمِ معاشر میں دان لگیا ہوا ہے سارے کائناتر لوگ جمع ہو سن گرمی دی作ی تیندا دے چوسی کے لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر غرگ پہ ہو سن سوالے سورج کھڑا ہو سی دائیں پائیں کوئی کئی کون زرہ برابر بھی فکر کونہ ہو سی ہر بندہ نفسوں نفسی دے عالم دے اندر ہو سی اتاکہ رشتہ دار رشتہ دارا دیکھوانے ہو سن بھیرا بھیرا دیکھوانے ہو سن ہمسائے ہمسائے دیکھوانا ہو سن پھئو اپنے پتر دانا ہو سی پتر اپنے اپا دانا ہو سی تھی اپنے امممہ دی خطر خیر کھا کونہ ہو سی اممہ اپنی اولاد کو بھولوے سی امام کائنات نے فرمائے گرمی دیندر لوگ مرد پیوسن تے لوگ جمع ہو کے جتہ بنا کے لشکر بنا کے اے حضرت آدم علیہ السلام سامنے آوے سن اے آدم پہمبر دعا کرو اللہ کریم صلی اللہ سامنے کتاب شروع کرے حضرت آدم پہمبر فرمے سن ادھا گبو اینا غیری ادھا گبو اینا غیری ادھا گبو اینا غیری کوانا کوانا میں سفارش نہیں کر سکتا اے لوگ مرد جمع ہو کے سیدہ نو پہمبر دے کولا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کولا سن سیدہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ دے کولا سن لوگی میں پھرتے ودن رلدے ودن انبیاء کرام دے کولویں تے دعای دے استغفار تے دو لوگم انبیاء کرام دے کولا دے ودن کے دعا کرو اللہ کریم سامنے کتاب شروع کرے لیکن کوئی کہیں دی ذرا برابر بھی نہ سنوائی تھی سی اے لوگ رونے کوئے سیدہ نیسا پہمبر علیہ السلام نے کولا حضرت عیسیٰ پہمبر فرمیسن اور لوگوں نہ کہیں دے کول بھی جانتی ضرور رہتے ہیں نہ کہیں بندے نے توہری سنوائی کر لیے اوہ جگہ میں نے سن اوہ ہی لے میں ہوں آدمی نے کول توکو بھیجے نا جنہ مقامی ہے جنہ دے مقامی ہے جنہ دے رتبہ ہے جنہ دے عظمت رفعہ تھی ہے کہ اللہ کریم نے اگر اپنے نا دے نال کے ہی دانا شامل کے تے تائمہ میں کہنا جناب محمد الرسول اللہ دانا حجرت عیسیٰ پہمبر دے کول بھی سن حجرت عیسیٰ پہمبر فرمیسن اور لوگوں میں رسینہوں دے کول بھی نیو توہری سی فارش بھی کرے سی تے اللہ کریم دے کول توہر بارے دعا بھی کرے سی لوگ جمع ہو کے وے سن امامی کہنا ترے میرے پیرو مرشہ ساری کہنا دے رحمت اللہ العالمین پہمبر دے کول آوے سن اللہ دے پیارے پہمبر نے فرمیجر لوگ میرے کول آوے سن کیونکہ میرے کول لوگاں دیے کیفیت برداشت بانتی سی میرے کول لوگاں دے لوگ کھڑے کیا نہ میں سکسی کیونکہ میرے کول کا جانورہ دی تقلیمی برداشتریوں دی میرے کول درد پرندیانی تقلیمی برداشتریوں دی میں انہا لوگاں دی تقلیم کی میں برداشت کر سکسا امامی کہنا ترے فرمائے مجرے لوگاں پودے اکسان لوگاں دے حالت سچویشن سورت حال ایک سان میں اپنے اللہ کریم سامنے سجد یندہ دیوے سان ایک دنی نہیں دونی نہیں ترہ دنی نہیں بلکہ ست دیت ست راتی یہ دنیا دے برابر دے میں ہی کئی سجدہ کرے ساپنے رب العالمین سامنے سات دنی مارات ست راتی گزرنا دے بعد امام کائنات نے فرمائے اللہ کریم نے میں کوئی دعائیں سکھا لیں دعائیں میں کوئی اللہ کریم نے میرے ذہن دے میں سات دیوے میں اپنے اللہ کریم نے کول سات دنی مارات سات دنی اللہ کریم نے کول دعائیں کرنے رسوں حتیٰ کہ اللہ کریم فرمیشن ارفار آسک محمد ارفار آسک یا محمد اے محمد سر اٹھو ارفار آسک اپنے سر مبارک اٹھو تو کو چھک دے مگن تو کو پھب دے مگن دوارے دوارے کم میں سوار کرن دوارے کم میں دست دعا پھر وانو دوارے کم میں سفارش کرن کیوں کیوں کہ مختارے کل میں آپ دوارے ذہن گے دعا کرن منگرتے میں اللہ کریم لے ذہن گے آتا فرمارے وانو امام کے لاتھا فرمائے میں اللہ کریم لے کول دعا کرے سا اللہ سے یا میری امدی خیر فرماؤ اندائی سامو کتاب شروع کر اللہ کریم نے فرما منے میرے سونہ پیغمبر عجالہ میں محشد میدان اے محمد جی میں تو محمد راضی تھی رویس میں رب العالمین تک راضی کرنہ ویس ویلہ صوفہ یعنی تی کا رب کا فتح رضا امت اللہ میں ترے میرے پیر مرشد چار عالم دے اندر نبی سونہ فرما لوگو مقام بیان کرو عظمت بیان کرو میری رفعت بیان کرو لیکن لوگاں دیت رہ نہ کرو جی میں یہودی تیسائی حضرت عیسیت سیدنا حضرت موسیٰ کریم اللہ کو مقام لینن میں کوئی مقام نہ روائے میں کوئی مقام او دیو جرہ مقام میرے رب نے میں کوئی قرآن دے اندر عطا فرمائے میں کوئی مقام دیو جرہ قرآن و حدیث دے اندر میرا رتبہ موجود ہے میرا مقام موجود ہے میری عظمت موجود ہے انگوٹھے چمن محبت عظمت آنائی بزار کو سجاون محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نہیں گلنے دے اندر کجرے کو نچاون عورتیں کو سجاون اے محبت رسول نہیں اے عظمت رسول نہیں عظمت رسول اے ہے جرہ قرآن کریم دے اندر تریہیں دے تریہیں سپارے اندر اللہ پاک نے عظمت مصطفیٰ ہی بیان کی اللہ پاک میں کو تو حق ہوں یقینا آج مرکز استاد محترم مفکر سلام بکیت السلف مولانا یاسین رہی صاحب اللہ تعالی استاد محترم کو دیرگاہ سلامت رکھے ایمے کی استاد محترم مولانا اسمید ساجد صاحب اور انہیں دے رفقہ اے کرام امرکز اہل حدیث جامعہ محمدی اہل حدیث جامپر کو اللہ پاک تا قیامت عباد و شاد رکھے انشاءاللہ فالعزیز ولاکہ ہی علموکہ ملیا یہ موجود ہے تو کوئی دلیر بھی سنے سو مزید مواد بھی سنے سو اللہ پاک میں کوئی تو حق کو سمجھان دی سمجھان دی توفیق عطا فرما